سبسکرائب کرنے ٹیکنیکل حسنین صدو چینل اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو نیٹ فلک کی سیری قویڈ گیم آج کل بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ منی ہیسٹ کے بعد اگر کوئی سیریز دیکھنے لائک ہے تو وہ یقیناً قویڈ گیم ہے آپ نے بھی اسے کسی نہ کسی ریسورٹ سے کسی نہ کسی لنک سے ڈاملوڈ کر کے دیکھ لیا ہوگا تو اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر ڈیفرنٹس گیمز کھیلی جاتی ہیں جو کہ بچوں کے کھیلنے والی گیمز ہیں اور دیکھنے میں وہ سب گیم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی بہت ہی زیادہ مزے دھار تھی تو کیسا ہو اگر آپ کو یہی گیم اپنی انڈرویڈ ڈیوائس پر کھیلنے کو ملے تو جیہا فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کریں گے کہ کیسے آپ کوئیڈ گیم کو اپنی انڈرویڈ ڈیوائس پر ڈاملوڈ کر سکتے ہیں اور جو مشنز آپ کو کوئیڈ گیم سیریز میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہی تمام مشن آپ اپنی انڈرویڈ ڈیوائس پر بھی پلے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹے ویداز دوستو میرا نام ہے اسرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اسرین سے دو یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پیس کر دے تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو قویڈ گیم کو اپنی انڈرویڈ ڈیوائس پر انجوائے کرنے کے لئے آپ نے اپنے پلیسٹور کو اور پلیسٹور پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے اس قویڈ گیم کے بارے میں ہی ہم نے آرڈی اس کو سرچ کیا ہوا ہے تو یہاں بھی آپ کے سامنے کئی گیمز آجیں گے لیکن آپ نے جو ہے یہاں سے یہ والی گیم کو انسٹال کرنا ہے قویڈ گیم موبائل چیلنج ریڈ گرین سیمولیٹر تو آپ نے اس کو ڈاؤنلڈ کر لینا ہے اس کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس کی ریٹنگ بھی 4.0 ہے اور اس کو ہنڈرڈ کے سے زیادہ ڈاؤنلڈ آ چکے ہیں اور قویڈ گیم آپ کو بتا ہے ابھی کافی پرانی نہیں ہے ابھی کی سیریز ہے تو یہ ابھی اسے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا اور اتنے کم ٹائم میں اس گیم کو ہنڈرڈ کے پلس ڈاؤنلڈ بھی آ چکے ہیں تو اسے پلی کر لیتے ہیں تو اسے آپ پلی کریں گے تو کچھ ایسا انٹر فیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی انڈرویڈ ڈیوائیس پر ہوپسو دوستو آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی ٹھینکیو